اما بعد فقط خال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الامید بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ ہم آج کی اس دنیا کی سب سے بہترین محفیل میں شرکت فرما ہے محترم سامائن یہ بڑا خوشی کا موقع ہے کہ آج پھر سے ادارہ تنظیم مدیویہ کی جانب سے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز کیا جا رہا ہے محترم سامائن یوں تو کئی بار سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے آخر تک سنائی گئی پھر سیرت مہدی مہد علیہ وسلم جو ایک آغاز ہوا سنایا گیا اب پھر کافی چونکہ ٹائم ہو چکا ہے تو اسی سلسلے کو پھر سے برخرا رکھتے ہوئے ہفتے میں ایک بار پندرہ منٹ کے لیے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے سنائی جائے گی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنانے سے پہلے یہ فقیر آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے آداب ہوتے ہیں ان آداب کو اگر آپ اپنی ذہن میں رکھیں گے اپنی نظروں میں رکھیں گے دل میں رکھیں گے تو آپ کو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی فائدہ ہوگا اور پھر آپ دیکھئے کہ یہ جو سیرت سنائی جا رہی ہے یہ کس کی زندگی ہے یہ وہ زندگی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ مومنوں تمہارے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے یہ کوئی معمولی سیرت نہیں ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے بلکہ آپ کی دنیاوی زندگی کے لئے آخرت کی زندگی کو سمار لے کے لئے اللہ تعالیٰ جو خالق ہے تمہارا ہمارا ساری کائنات کا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے اور آپ دیکھئے ایک اہم بات یہ ہے کہ اگر جیسا کہ قرآن ہے قرآن رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا ہے آپ کے اوپر نازلوا آپ صاحب قرآن ہیں مگر اگر قرآن علمی کتاب ہے تو سیرت رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم عملی جامعہ ہے سیرت اگر تیاری ہے اگر قرآن تیاری ہے تو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پریکٹیکل ہے اور پھر سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر انسان کے لئے نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان کے لئے ایک ایسا جو ہے جامعہ اصول بنائے گئے کہ وہ اپنی زندگی ایک بہترین اچھے انسان کی گزار سکتا ہے ایک مشال راہ ہے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہر آپ کی زندگی کے موڑ پر کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عبادت کرنی ہے تو عبادت کے طریقے عبادت کے اصول عبادت کتنی کرنی چاہیے عبادت کیسی کرنی چاہیے وہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا ماحول صدارنا چاہتے ہیں بہتر بنانا چاہتے ہیں بچوں کی بہتر تعلیم کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین یعنی کہ کئی پیغمبروں میں جو حبیب ہے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہید پیغمبر ہے ان کی سیرت ہے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محترم سامائن یوں تو آپ دیکھئے کئی پیغمبر آئے ایک لاکھ چوبی سزار سے زائد یا کم و بیش پیغمبر آئے مگر ان سب کے کامل مکمل جمع جو موجزات ہے کمالات ہے ان کے صفات ہے وہ سب لے کر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو وہ سب جو ہے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو مل جائیں گے محترم سامائن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاکھ چوبی سزار پیغمبروں کے بات آئے مگر بات آنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا تمام پیغمبروں کے جو ہے سردار بنایا وہ سیرت ہم آج سے سننے جا رہے ہیں اس کی عظمت اس کا احترام ہونا چاہیے باوضو سیرت سننا چاہیے اور باعدب کے ساتھ سیرت رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہیے ہم صرف خصے کہانیاں سنے ویسا سیرت کو نہیں سننا چاہیے اس کے عداب ہے سیرت رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے آپ اس کو یوں ہی جو ہے بغیر توجہ کے ادھر ادھر باتوں کو سوچتے اگر آپ سنیں گے تو سیرت سے آپ کو کچھ ملنے والا نہیں اگر آپ اپنی زندگی کو جو ہے بہتر بنانا چاہتے ہیں اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو سیرت رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے بہترین نمونہ ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فقط اللہ کی اطاعت ہے اور آپ کی اطاعت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ محبت سے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے آپ کو ہر زندگی میں اگر کون چیز کام آنے والی ہے کہیں بھی آپ چل جائے دنیا کے کسی کونے میں اگر کون چیز کام آنے والی ہے تو وہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہترم سامین رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا کے بھی جو واقعات ہیں وہ بڑے اہم ہیں جیسا کہ آپ حاشم خاندان سے ہیں آپ کو خریشی جو کہا جاتا ہے جو آپ کے پردادات ہیں حاشم عبد المطلب کے جو والد تھے حضرت حاشم وہ درحقیقت جو ہے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ وہ حاشم کس کو کہتے ہیں عربی میں جو ہے چور کر روٹیوں کو چور کر دینے کو کہتے ہیں ایک مرتبہ جو ہے عرب میں مکہ کے اندر خید پڑ گیا تو حضرت رسول اکپاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو ہے روٹیوں کو چور چور کر لوگوں کو دے رہے تھے تو جو روٹیوں کو چور کر دیا جا رہا تھا روٹی کو چورنے کا نام ہے حشم اور اس کا اسم فائل ہے جو چور کے دینے والا ہے وہ حاشم ہوتا ہے تو اس وقت سے آپ کا نام حاشم پڑ گیا خید کے وقت جب آپ نے لوگوں کو روٹیاں چور چور کے دی تو آپ اتنا مشہور ہو گئے حاشم کے نام سے کہ ہر طرف جو ہے لوگ آپ کے جو ہے چرچے کرنے لگے پھر جو ہے ان کے جو بیٹے ہوئے وہ جو ہے ان کا نام کچھ اور تھا لیکن چونکہ حضرت جو ہے حاشم کے جو بھائی تھے متعلیب ان کا نام تھا تو وہ اپنے جو ہے بھتیجے کو جو کہ جو ہے ان کے والد کا انہیں حضرت حاشم کا انتخال ہو گیا تو جو ہے اپنے بھتیجے کو ساتھ لالیے مکہ کے اندر اور وہ پرورش کرنے لگے تو عبد المتعلیب ان کا نام پڑ گیا عبد المتعلیب ان کا نام پڑ گیا تو اب آپ دیکھئے کہ چونکہ جو ہے آپ کے جو دادا تھے وہ عبد المتعلیب ہو گئے عبد المتعلیب ایک معنی اس کے یہ نکلتے ہیں متعلیب کا غلام بندہ مگر جو ہے چونکہ بندوں سے جب نام لیا جاتا ہے تو عبد المتعلیب کہتے ہیں تو اب عبد المتعلیب یعنی متعلیب کے غلام آپ کے پردادا کا نام پڑ گیا اور وہ اتنے نیک تھے پاکباز تھے اور پھر ادھر جو ہے قابط اللہ کی وہ حفاظت کرتے تھے جو بھی لوگ آتے قابط اللہ کا تواف کرتے اس کی حضمت کرتے ان کی جو ہے آپ خدمت کرتے جو کچھ بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کرتے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے بھی کئی واقعات گزرے یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیدائش سے پہلے بھی ایک واقعہ یوں مشہور ہے چونکہ جو ہے آپ کے جو دادا تھے عبد المتعلیب وہ قابط اللہ کی حفاظت کرتے تھے رسول پاک بعض روایتوں میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے چالیس دن پہلے کا واقعہ ہے اور اسی وقت سے موجزاز ہونا شروع ہو گئے تھے مکہ کے اندر ابھی چالیس دن باقی تھے حالانکہ آپ کی پیدائش کے وقت کیسا کفر کا دور دورہ تھا کیسا جہالت کا دور دورہ تھا کیسا لوگ ظلم و صدم کرتے تھے وہ آئندہ ہم سنیں گے مگر اب چونکہ جو ہے مختصر انداز میں جو ہے ابھی آج آغاز کیا جا رہا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ایک واقعہ ہے بعض روایتوں کے مطابق چالیس دن پہلے آپ کی پیدائش سے چالیس دن پہلے کا واقعہ ہے کہ ابراہ نامی ایک یمن کا بادشاہ وہ غلط ارادے لے کر مکہ کے پاس آیا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ کعبت اللہ کو نعوذ باللہ دھا دیں گے اس کو نیز تو نابود کر دیں گے نعوذ باللہ اس کا یہ ارادہ تھا اور وہ ارادہ اس لئے تھا کہ اس نے اپنے مقام پر ایک بہت بڑا عبادتگاہ بنایا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ لوگ دور دور سے آ کر اس کی وہ بنایا کردہ عبادتگاہ کا تواف کرے جس طرح کعبت اللہ کا تواف کیا جاتا ہے وہاں پر بھی لوگ تواف کرے اس کی عظمت کرے اس کا احترام کرے مگر لوگ وہ نہیں کر رہے تھے تو اس کے مشورہ دینے والوں نے کہا کہ جب تک کعبت اللہ باقی ہے تمہارے اس عبادتگاہ کی کوئی احترام نہیں کریں گے تو اس نے یہ سوچا کہ چلو میں اسی کو ختم کر دیتا ہوں اور وہ یہ اس ارادے سے مکہ کے پاس آ گیا کعبت اللہ کے پاس آ گیا اور چند منزل دور کھڑا ہو گیا یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیداش سے خبل کا یہ واقعہ ہے چالیس دن پہلے کا حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا تھے وہ مکہ مکرمہ کی جو ہے حفاظت کرتے تھے اور وہ جب یہاں ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تو اس نے یہ کیا کہ وہاں کے سارے بکریوں کو اونٹوں کو پکڑ لیا وہاں جو جو رہتے تھے تو حضرت عبد المطلب جو ایک نورانی چہرے والے بزرگ تھے وہ جو ہے اس لشکر کی طرف آتے ہیں تو لشکر کی طرف آتے ہوئے دیکھ کر اب رہا جو بادشا تھا وہ یہ سونچنے لگا کہ یہ نورانی شکل والے جو بزرگ آ رہے ہیں غالباً وہ اپنے اونٹوں کو بکریوں کو پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں جب وہ خریب آئے اور اس نے یہ سونچا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہیں گے کہ مکہ کو مت ڈاہو یہ ہماری جگہ ہے اس کو آپ دھکا بھی مت لگاؤ درخواست کریں گے وہ یہ سونچنے لگا جب وہ خریب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے خبیلے کے اور میرے جو اونٹ اور بکریوں ہیں وہ واپس کر دو یہ ہماری ملکیت ہے تو اس نے کہا اب رہا نے کہا میں یہ سونچ رہا ہوں کہ آپ اس مکہ کی حفاظت کے لیے کچھ کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کو مت ڈاہو اس کو جو ہے نقصان مت پہنچاؤ یہ کہیں گے مگر آپ تو اپنے بکریوں کو اور اونٹوں کو مانگ رہے ہو تو کیا پیارا جواب دیتے ہیں دیکھئے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطالب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹوں اور بکریوں کا مالک بنایا ہے اس مکہ کا مالک تو اللہ ہے میں ان بکریوں کی اونٹوں کی حفاظت کروں گا اور وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا اور جب حضرت عبد المطالب خریب آئے تو اس ابراہ کے لشکر میں ایک محمود نامی اونٹ تھا جو پورے محمود نامی ایک ہاتھی تھا جو پورے ہاتھیوں میں سب سے بڑا تھا روایتوں میں آیا ہے کہ جیسا حضرت عبد المطالب خریب آئے تو وہ اتنا بڑا ہاتھی سجدے میں گر گیا بیٹھ گیا اور سجدہ کرنے لگا حضرت کو کافی لوگوں نے کوشش کی اس ہاتھی کو اٹھانے کی مگر وہ اٹھا نہیں یہ بڑی مہتبر روایت ہے کئی جو ہے آپ کو کتابوں میں مل جائے گا اس کے بعد آپ کیا ہوا دیکھئے کافی اس کو کوشش کی گئی مگر وہ اٹھایا نہیں بعض روایتوں میں یہ آیا کہ ہاتھی نے بات بھی کی سلام کہا معافی مانگی سب کیا برحل حضرت عبد المطلب اپنے اونٹوں کو بکریوں کو لے گئے اپنے خبیلے کے لوگوں کو کہا اپنے اپنے جنوروں کو لو اور شہر سے تھوڑا دور پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ اب اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا تو اب آپ دیکھئے اس کے بعد کیا ہوا خود اللہ تعالیٰ سورہ فیل کے اندر قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کی خودرت ہے ہر وقت وہ اپنی خودرت دکھاتا ہے جب ظلم انتہا سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خودرت کے نمونے دکھاتا ہے مومنوں کی مدد فرماتا ہے اب اللہ کے گھر کی حفاظت کی بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے صرف چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجے بعض روایتوں میں ہے کہ وہ پرندے اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں ایک کنگریان لیے ہوئے اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تین تین کنگریان لیے ہوئے برحال یہ بات محتبر ہے کہ کنگریان ان پرندوں کے چونچوں میں اور جو پنجوں میں تھے وہ جیسا ہی وہ ابراہ باشا ایک خدم اس ارادے سے اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھتا ہے کہ ناؤزو اللہ وہ کعبے کو ڈھا دے گا تو وہ پرندوں کا لشکر سمندر کی جانب سے آیا اور اللہ کے حکم سے وہ اس لشکر کے اوپر سے کنگریان کو پھینکنے لگا تو اس کنگریان کی طاقت یہ تھی خوبت یہ تھی اللہ نے جو خدرت دکھائی جو موجزہ دکھایا وہ یہ تھا ابھی رسول اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے یہ موجزہ آ گیا کہ وہ کنگریان جب پرندوں نے پھیکے اور کسی جو ہے ہاتھی پہ بیٹے ہوئے شخص کے سر پر وہ گرتا تو اس کے سر کو چیرتا ہوا جسم کو چیرتا ہوا ہاتھی کو چیرتا ہوا زمین پہ جا کر گرتا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس اب رہا کے لشکر کو اسی مقام پر ایسا بنا دیا اور اللہ یہ عرض کرتا ہے روایتوں میں آتا ہے کہ کھائے ہوئے بھونسے کی طرح وہ لشکر ہو گیا تھا پورا تباہ برباد ہو گیا تھا ہڈیاں جو ہے ان کی گل گئی تھی موسا بن گئے تھے وہ لوگ تو یہ جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کو اکثر علماء کرام جوڑتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ابھی پیدا ہونے سے پہلے یہ موجزات نظر آ رہے تھے انشاءاللہ تبارہ دلالہ آئندہ اتوار سے ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جو اہم واقعات ہیں ایسا نہیں کہ ہم پوری سیرت کو مکمل سنائیں گے اگر ایسا ہوگا تو پندہ پندہ منٹ ہفتے میں ایک بار بڑے تو کافی سال لگ جائیں گے مختصر انداز میں جامع طور پر جو اہم چیزیں ہیں جو سننا ضروری ہے یاد رکھنا ضروری ہے اپنی زندگی میں اپنانا ضروری ہے وہ باتیں ہر اتوار کو تھوڑا تھوڑا کر کے سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے سنائے جائے گی اپنے دل و اترام سے اپنے جو ہے پورے جو ہے توجہات کے ساتھ اس کو سنیں اور اس کو یاد رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سننے کے بعد کسی اپنے دوست کو یا گھر بالوں کو سنائیے آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمامین وآخرت دوانان الحمدللہ رب العالمین